السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ہیلی اسے ہوں اور دعا کرتی ہوں جی آپ بھی جہاں جہاں ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھیں آپ سب کے لیے بہت بہت آسانی کریں ان لوگوں کے لیے جن کا میں آج کی ویڈیو میں بتانے لگی ہوں جی جو یوکے کے اندر ہیں اور جی وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بیڈ نیوز ہے سپیشلی جو کیش ان ہینڈ کام کر رہے ہیں جو یہاں پہ آکے اوور سٹے ہو گئے ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں اور سپیشلی جو کیر ہوم کے ویزا کے اوپر ہیں اور جی ان کو جو ہے کیر ہوم والوں نے یہاں پہ پر پرمنٹ لے کے آگئے ہوں ہیں لیکن جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ان کو جاب کی گھرنٹی نہیں لی گئی تھی انہوں نے بس پیسے پے کی اور یوکے آنے کے مطلب لالچ میں وہ یہاں پہ آگئے ہیں آگئے وہ جس طرح یہاں پہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کیش ان ہینڈ جابز کر رہے ہیں یا اللیگل طریقے سے جاب کر رہے ہیں کیونکہ قانونن آپ وہی کام کر سکتے ہیں یوکے کے اندر جس کے جس ورک پرمنٹ کے اوپر آپ آئے ہیں لیکن اتنے کیر ہوم کے اوپر لوگ یہاں پہ آگئے ہیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہے تو وہ بچارے مجبور ہیں کیش ان ہینڈ کام کرنے کے لیے مطلب جس جو ان کے پاس کام ہے انہوں نے وہ بھی کرنے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کیر ہومز کی بجائے وہ کہیں بھی کام کرنے کے لیے نا تیار ہیں تو اب جی یوکے کے جو ہوم سیکٹری ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کر دی ہے اور یہ کافی جگہوں پہ ہو چکا ہے لندن میں بھی کئی جگہوں پہ ہو چکا ہے جی انہوں نے اب یہ سخت کر دی ہے کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے تو وہ الیگل میں آتے ہیں کیونکہ ان کا جو کام تھا ورک پرمنٹ کے اوپر انہوں نے اسی جگہ پہ کام کرنا تھا اپنے اسی امپلائر کے پاس تو وہ اور جگہوں پہ کام کر رہے ہیں چھپ چھپا کر تو جیسا کہ میں اپنی ویڈیو میں بھی کہتی ہوں کہ جب آپ اپنا ورک پرمنٹ بائے کریں تو اس کے اندر اپنے ایجنٹ سے اپنے کنسلٹنٹ سے جاب کی گارنٹی ضرور لیں ضرور لیں تب آپ یہاں پہ آئیں آپ آئیں تو آپ کے پاس کام ہو آپ اس کام کو کر سکے آپ کو اتنے پیسے پے کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہو اینی وی ہم میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ یوکے میں اب لیٹس کیا چال رہا ہے آج کل یہ ابھی دو دن پہلے یوکے کے جو ہوم سیکٹر ہیں انہوں نے بھی یہ یہ کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے نیوز میں بھی یہ بتا دیا انہوں نے یہ ناؤنس کر دیا میں اسے کہوں گی کہ اعلان کر دیا انہوں نے صاف بتا دیا اور انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے جب ہم یہ بتا رہے ہیں تو اس کے بعد لوگ چھپنے کی کوشش کریں گے انہوں نے جی میں آپ لوگوں کو پہلے بتاتی ہوں کہا کیا انہوں نے یہ کہا ہے جی ہوم آفیس نے کہ جو لوگ ہیں جو ان لیگل لوگ ہیں یوکے کے اندر اب یہ والے جو لوگ ہیں یہ کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں سپیشلی جو کیر ہوم کے ویزا کے اوپر ہے اور جو یہاں پہ آئی ہیں اور ان کو اس کام کی پرمیشن نہیں ہے دوسرے کام کر رہے ہیں کیش ان ہینڈ جوب جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ یا سٹوڈنٹس یوں یہاں پہ آئے ہیں اور آور سٹے ہو گئے ہیں ویسٹرز جو بھی الیگل لوگ ایوکے کے اندر ہیں اور انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے یہ کہاں پہ زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں اور یہ کیش ان ہینڈ کام کرتے ہیں اب ہماری جو فورس ہے جی وہ اس ٹین کو پکڑنے کے لیے بالکل تیار ہے ہم آلیڈی بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو جی پکڑ رہے ہیں جو سپیشلی ہمارا جو ٹارگیٹ ہمیں پتہ ہے جی یہ کین جگہ پہ ہوتے ہیں سپیشلی جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں بیلڈنگ بیلڈرز ہیں جو بیلڈنگز کے اندر کنسٹرکشنز کے اندر جو ہیں جی کام کرتے ہیں اللیگل جو جتنے بھی یوکے کے اندر لوگ مطلب پائے جاتے ہیں زیادہ تر وہ ان فیلڈز کے اندر جوب کرتے ہیں اور ہم نے جی ان کے خلاف سخت ایکشن لینا سٹارٹ کر دی اور ہم ان کو پکڑ رہے ہیں اور اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ پکڑ کے کرتے کیا ہے سب سے پہلے جی جب انہیں پکڑتے ہیں ان کا یہ ویزا کینسل کر رہے ہیں اس کے بعد انہیں انڈیٹین سینٹر جو ہوتے ہیں جہاں پہ ان رکھا جاتا ہے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اور جن کے پاس سپیشلی کوئی ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں اور وہ میں نے کہا ہے جیسے اوور سٹے ہو گئے ہیں ویزٹ ویزا کے اوپر ہیں یا اس طرح کے بھی اور یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے ہماری مطلب کچھ فورسیز ہیں جن کے ذریعے سے میں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ ایسے گروسری سٹورز کے اوپر بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور بھی اس کے خلاف انہوں نے کافی کہا ہے اور یہ کہا ہے جی ہم بہت سیریس ہو گئے ہیں اسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تو اور یہ تک بھی انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی پتا ہے جو اس طرح کی فیلڈ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کیش ان ہینڈ کام کر رہے ہیں تو اور اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ یہ جو ان کو تو پکڑی رہے ہیں جو لوگ مطلب کام یہاں پہ کر رہے ہیں جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہاں پہ کام الاؤ ہی نہیں ہے لیکن وہ کام کر رہے ہیں ان کو تو جو پکڑی رہے ہیں اس کے ساتھ جو مالک ہے جہاں کہ انہوں نے انہیں جاب دی ہوتی ہے کام کیا ہوتا ہے ان کو بھی فائن کر رہے ہیں بہت زیادہ فائن کر رہے ہیں ایون پچیس ہزار پاؤنڈ تاک جی اگر کسی الیگل بندے کو کوئی یہاں پہ جاب پہ رکھتا ہے یا اس کو اپنے کام دیتا ہے تو مالک کو بھی فائن کیا جاتا ہے تو ان کو بھی فائن ہو رہے ہیں اور یہ دوسرے ان کو بھی پکڑا جا رہے ہیں جو اس طرح کام پہ آ رہے ہیں تو اس لیے جی میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے یوکی گورنمنٹ بہت سخت ہے جو بھی اب پاکستان سے انڈیا کہیں سے بھی آپ یوکی کے اندر آ رہے ہیں کسی بھی ورک پرمنٹ کے اوپر آپ کے پاس جاب کی گرنٹی ضرور اور سپیشلی کیر ہوم کے ویزا کے اوپر آ رہے ہیں تو اپنے کنسلٹنٹ سے ایجنٹ سے جاب کی گرنٹی ضرور لے کے آئیں تاکہ آپ یہاں پہ آ کے جو فیلڈ ہے آپ کی اسے ریلیٹیڈ ہی آپ یہاں پہ آ کے کام کریں آپ کو کوئی اور کیشن ہینڈ یا چھپ چھپ آ کے کام نہ کرنا پڑے جس میں جی بعد میں آپ کا ایجنٹ کے آپ ہمیں اپنا پیپر ورک صحیح رکھنے کے لیے جی ہمیں ٹیکس دیتے جائیں ہم آپ کا پیپر ورک ٹھیک رکھیں گے کل کو آپ کو پانچ سال کے بعد آئی آئی آر مل جائے گا تو پانچ سال تک سروائیو کرنا بہت مشکل ہے جیسے یکے کے حالات ہیں اس طرح کی اسٹریٹمنٹ کے اوپر آپ بالکل یہاں پہ نہ آئیں اچھے سے سوچ سمجھ کے آئیں جب آپ کو یہاں پہ جاب ملے آپ کی جاب کی گارنٹی ہو ہنڈر پرسنٹ آ اس کے اندر تو تابعی میں ویسے یہ جو نیوز ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو جی اب یہ دکھا بھی دیتی ہوں آپ یہ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ریسٹورنٹ اینڈ بیلڈنگ ٹریٹس ٹارگیٹنگ ان مول ریڈس ان ایلیگل ورکنگ سیز ہوم سیکٹری جیمز کلیورلی یہ آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ جی میں آگے بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مجھے پھر آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے جو بھی یکے کے اندر آئیں بہت سوچ سمجھ کے آئیں ویڈیو کو پاوز کر کے یہ سارا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو سائلم والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی سٹریٹمنٹس نہیں ہیں لیکن میرا جو مقصد تھا آپ لوگوں کو بتانا اسپیشلی جو یہاں پہ کھیر ہوم کے ویزے کے اوپر کیشن ہینڈ کام کر رہے ہیں ان بہن بھائیوں تک یہ انفرمیشن پہچانا تھی تینکیو سو مچ فور واشنگ جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت بہت سانی دیرے